بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو کلر کے بارے میں بتاؤں گا تو استاد جی سے ہم اب پوچھیں گے کہ استاد جی یہ جو کلر بنانا ہے کیا یہ بہت مشکل کام ہے اور آیا کہ اس کے لیے ہمیں کون کون سے ایسے کبوتر چاہیے ہوں گے جس سے ہم یہ کلر فل کبوتر بنا سکتے ہیں اسلام علیکم جی جی دوستو کلر بنانا کوئی مشکل نہیں ہے دیکھیں چیز وہ مشکل ہوتی ہے جو عام نہ ہو جو چیز عام ہو اس کو تو آپ نے صرف منٹین کرنا ہوتا ہے اب ایک کبوتر ہے وہ آپ نے لینا ہے اس میں ایک شیڈ آتا ہے جیسے گرینش اور بلوش بہت کام ہے جن کو ہم پرپل شیڈ بھی کہتے ہیں اس کبوتر کو آپ لیں اور اس میں آپ کو اکمت برندہ دکھاتا ہوں وہ اس میں تین سے چار شیڈ ہیں وہ ڈالیں تو آگے آپ کا کلر بہت بہتر آئے گا بہت زیادہ شیئنی میں اور بہتر آئے گا تو کلر بنانا جو ہے وہ الحمدللہ اتنا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ کلر کی گیم جو ہے وہ آسان ہے کلر کو آپ اس میں ایک بلیک کلر ہوتے ہیں بلیک کلر جو ہے اس میں تھوڑی سی ساتھ شیئنی والا کلر آپ لیں آپ ٹھیکے میں بھی ڈالیں وہ گہرہ آئے گا اب ایک زیرہ کو اترا پکڑیں وہ زیرہ جو ہے وہ کالا زیرہ ہو وہ آپ ڈالیں ان میں آپ کا شیئنی والا کلر آئے گا تو مسئلہ نہیں ہے کلر بنانا الحمدللہ ٹھیک ہو گیا تو استاج جی اب ہم کبوتر دیکھتے ہیں کبوتر آپ دکھائیں کبوتر دکھائیں تاکہ ہم لوگوں کو کلیر کر سکیں کہ جو پوائنٹ استاج جی بتا رہے ہیں وہ کبوتر میں بھی موجود ہونے چاہیں گے اور اس میں الحمدللہ تین سے چار کلر نظر آئے ہیں بلیک اس کے بعد آپ کا گرینش پرپل ٹھیک ہے یہ اس میں تین کلر تو واضح نظر آئے ہیں ٹھیک ہے ایسا کبوتر آپ جہاں بھی ڈالیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا آگے کلر آنے ہی آگے ہیں اور کلر بہتر آئے گا اگر آپ کھالی یہ بلیک کش والا کلر ڈالیں گے اس کے ساتھ خوبصورتی تو نہیں آئے گی لیکن یہ ہے کہ کلر گہرا ہو جائے گا اگر آپ نے خوبصورتی بھی چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں پھیکا جو ہے وہ گہرا بھی ہو تو پھر آپ کالا زیرہ پکڑیں گا کبوتر اس کو ڈالیں پھیکی مادی کسی کے ساتھ آگے دیکھیں آپ کا جو ایرزلٹ ہے وہ گہرا آئے گا اور شینی والا آئے گا اور نوک کا کلر بھی اچھا بنے گا استاز جی یہ تو بات ہوگی کبوتر کے کلر فول ہونے کی اور کلر فول بنانے کی ایک کبوتر ہے جس کا موں بھی بلہ ہے جس کو ہم بلہ متھا بھی کہتے ہیں تو اس کو کیسے ختم کیا جائے اور اس کے بچوں کو آگے کیسے مطلب کہ کلر فول بنائے جائے کہ تاکہ اس میں کلر بھی آجائے اور اس کے باقی پانچ بھی آجائے اس کے لئے ہمیں کون سے کبوتر ڈالنے پڑیں گے یہ بھی ایک سمپل سوال ہے اس کا جواب ہے آپ کالا زیرہ کبوتر پکڑیں کسی بھی بلے متھے والی مادی میں ڈالیں ٹھیک ہے یہ اس کا سمپل سا جواب ہے ٹھیک ہو گئے کالے زیرے کبوتر جو ہیں ڈارک زیرے جن کے پر بھی کالے ہوں جن کی آگے سے پلے سفید ہوتے ہیں وہ کبوتر نہیں چلیں گے ان میں وہ آگے سے پھیکے نکالیں گے مطلب آپ کا کہنے کا مطلب کہ کبوتر پورا سلا رہا ہونا چاہیے بیس کے بیس پلے اس کے کالے ہونے چاہیے اور اس کے پورے باڈی میں جو ہے وائٹ پان نہیں ہونا چاہیے وہ بھی تو بہت کم نہ ہونے کے برابر مثلا کہ جالدار جالدار کی طرح جو نیلے جیسے رہتے ہیں اس طرح جو زیرے نکلتے ہیں ٹھیک ہو وہ زیرہ ڈالنا ہے ٹھیک ہو گیا تو جی دوستو جیسا کہ استاجی نے آپ کو کالر فول کبوتروں کے بارے میں بتایا ہے تو میں اب آپ کو ان کے کچھ دو تین کبوتر چھوڑ کے دکھاتا ہوں کالر فول کبوتر ہیں تو تاکہ آپ کو یہ پوائنٹ سارے کلیئر ہو جائیں اور ان کے متعلق بھی ہم استاجی سے پوچھیں گے کہ ان میں ایسی کیا خوبی ہے جو آپ نے ان میں ڈالا اور یہ آگے اتنے اچھے ہیں جی تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ دوستو کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ میں آپ کو کبوتر بھی دکھاؤں گا تو جیسا کہ یہ جوڑا آپ کے سامنے موجود ہے تو جی استاجی جیسا کہ میں نے آپ سے ویڈیو میں بھی پوچھا تھا کہ جی کبوتر کا اگر بلہ متھا ہو تو اس کو کیسے ختم کیا جائے تو یہ ماشاءاللہ جی جوڑا آپ نے جو دکھایا ہے میں اس میں فیمل جو ہے اس کا بلہ متھا ہا رہا ہے اور میل جو ہے وہ پورا جالدار میل ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی حسین میل ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے جی جی بھائی یہ دیکھیں اس کا یہ چھوٹا سا بچہ ہے میں باید آئے ہوں تو اور بچہ بھی میرے پاس نہیں ہے جو پہلے تھے وہ سیل ہو گئے اب دیکھیں اس کا کلر بھی دیکھیں آگے سے ماتھا بھی دیکھیں نہیں آیا اور نوک بھی دیکھیں ماشاءاللہ سارا کچھ کمپلیٹ بچہ آیا ہے اور اس کو آپ دیکھیں یہ ریزلٹ آگے ماشاءاللہ زبردست تو مطلب کہ جالدار جو بلہ متھا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کالا زیرہ کبوتر کو موجود ہونے پورد ہوئی ہے جیسے یہ کبوتر ہے یہ ڈالنا چاہیے اس طرح کا کبوتر آپ ڈالیں اس طرح کی مادی کے ساتھ آگے ریزلٹ آپ کے سامنے میں تو اس کا بلڈ لائن کے ساتھ کیا مطلق ہے بلڈ لائن بھائی نر بھی میرے دھرکا ہے اور مادی بھی میرے دھرکی ہے مادی کے پیچھے پتھا جو ہے وہ بھی میرے دھرکا ہے اس میں ایک پر جو ہے وہ گہرہ اور ایک دھیکہ ہے آگے سے وہ گہرہ ہی نکلا ہے ماشاءاللہ جی تو جی دوستو آج کی ویڈیو کا بنانے کا مقصد نہ کہ ہمارا کسی کو ڈیگریٹ کرنا ہے نہ ہی کسی کو دل ازاری کرنا ہے آج کی جو ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ صرف اور سی جو نیو فینسیئر ہیں جو نیو ہمارے کبوترباز جو ہمارے سیٹھ والی فیلڈ میں نہیں ہوا ہے اور جو وہ ڈیس ہارڈ ہو چکے ہیں ان کے لیے تو مجھے امید ہے کہ یہ اس ویڈیو سے آپ دوستوں کو بہت فائدہ ہوا ہوگا تو جی استاجی آپ میں آپ کو دو پرندے دکھاتا ہوں جالدار اور آگے جو میں نے جوڑے لگائیں اور مادی کیسی ہے اور نر کیسا اور آگے انشاءاللہ ان کا بھی ریزلٹ اسی طرح گہرہ آئے گا انشاءاللہ یہ بھائی یہ سارے جی ماشاءاللہ جی دوستو یہ آپ کو سارے کبوتر ماشاءاللہ دکھا رہا ہوں یہ استاج ڈاکٹر محمد سیند صاحب کے گھر کے پٹھیاں پٹھے ہیں سارے ینگ اور ان کے مطلق استاجی سے بھوچتے ہیں کہ ان کے جو ماباب تھے آیا کہ وہ بھی گہرے تھے یا وہ پھیکے تھے میں ان کے نام آپ کو ماباب بھی دکھاتا ہوں وہ بھی آپ دیکھیں وہ پھیکے ہیں لیکن ان میں سے آگے یہ گہرے نکلے ہیں آپ دیکھیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جی ماشاءاللہ دوستو یہ دیکھیں آپ کبوتروں کی نوکے ہیں کبوتروں کی نوکے کبوتروں کی نوکے دیکھیں کبوتروں کے کلر دیکھیں ماشاءاللہ اور ان کے سٹینڈنگ پوزیشن دیکھیں کیا آپ ہاتھ مزا بردست مزا بردست یہ دیکھیں یہ میری مین بڑھی ماتی ہے یہ ساری بلیڈا ہی اس کی ہے اس کے آگے سے میں آپ کو بچے لی کھاتا ہوں پتھے جن کے آگے سے وہ ماشاءاللہ جی دوستو یہ دیکھیں ہی میل ان بچوں کی پتھیں پتھوں کی وہ ہی میل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ اس کا پتھا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ میں نے گہری ماندھی لگائی ہے اور آگے بچے دیکھیں ایک ہاتھ میں اس میں ٹچ کیا ہے گہری کا اور آگے دیکھیں بچے ماشاءاللہ جی دوستو ماشاءاللہ چیک کریں لمبی نوکوں میں گہری کلٹوں میں کیا بات ہے ماشاءاللہ امید ہے دوستو آپ سب دوستوں کو بڑا مزا آ رہا ہوگا ویڈیو دیکھ کر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا لائک شیئر کرنا مت بولئے گا ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ میرا بہت زیادہ بلیک روز یہ بھی اس مادی کا پتھا ہے ماشاءاللہ یہ بھی گھر کی پتھی ہے یہ میں نے اس کے ساتھ زیادہ ہے ماشاءاللہ اور آگے اس کا پتھا میں آپ کو پتھا کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو ماشاءاللہ دوستو امید ہے آج کی ویڈیو دیکھیں آپ کو بڑا مزا آ رہا ہوگا میں تو بڑا شوٹ رہے گیا ہوں اتنے اچھے کو اتر دیکھ کر لمبی نوکوں میں اور لمبی گردنوں میں لمبی سٹینڈ ہوں یہ دیکھیں جی اس جوڑے کا پتھا یہ ماشاءاللہ گہرہ بھی ہے نوک بھی سملٹری میں ہے آنک بھی اچھی ہے اور یہ ان کا بچہ ہے بلاک روز کا ابھی تو یہ دستہ ساف ہو ہے ابھی تو یہ دستہ ساف ہے ماشاءاللہ 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 تم دبل موید موید ماشاءاللہ 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 قوتر کیا مرز مرز مزدان ملز لوس مرز ملز سے بہتر کرتے جائیں تو وہ اتر انشاءاللہ انشاءاللہ پہلے سے بہتر ہوگا آپ کے پاس لاکھوں میں گاہ ہے چلہ ٹھیک تو جی دوستو آج کی ویڈیو کا اب ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ دوستوں کو بڑا مزا آیا ہوگا اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک کے لیے اپنے دوست اپنے بھائی ناطر خان کو اجازت دیں اللہ حافظ